شاہست حسینؑ بادشاہست حسینؑ دیست حسینؑ دیپناہست حسینؑ سردان ندا دست دردست یدید حقان کے بنا لا الہ است حسینؑ شاہست حسینؑ بادشاہست حسینؑ بھی است حسینؑ بھی بناہست حسینؑ سردار شہشاب اے شاہ شہیدہؑ غاری سر نیدہؑ اے وارث قرآنؑ کہتی ہے نمازیں اب تک سر میدانؑ سنو زندہ ہے حسینؑ شاہست حسینؑ بادشاہست حسینؑ بھی است حسینؑ بھی پناہ است حسینؑ آزاؤ نمازیں میلاد محمد یہ مجلس و ماتنؑ عباسؑ کا پرچنؑ کہتی ہے سبیلے کہتا ہے مہرمؑ سنو زندہ ہے حسینؑ 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 خدا حافظ سلام آخری سلام آخری اے کربلا والو خدا حافظ سلام آخری سلام آخری سلام آخری زندہ ہے سلام آخری سلام آخری سلام آخری سلام آخری قربلا والو خدا حافظ تمہارے ساتھ زہرہ بھی یہاں تشریف لائیں تھیں تمہارے ساتھ زہرہ بھی یہاں تشریف لائیں تھیں یہ عزت بھی ملے یہ عزت بھی ملے کربلا والو خدا حافظ ہمارے گھر کی رونک بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے ہمارے گھر کی رونک بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے اداسی چھا گئی ہے اداسی چھا گئی ہے کربلا والو خدا حافظ تمہارے غم میں روتے روتے مل جاتے تو اچھا تھا تمہارے غم میں روتے مل جاتے تو اچھا تھا یہ حسرات رہ گئی ہے یہ حسرات رہ گئی ہے کربلا والو خدا حافظ پھر اگل سال ہم یوں ہی سفے ماتم بچھائیں گے پھر اگل سال ہم یوں ہی سفے ماتم بچھائیں گے رہی گر زندگی ہے رہی گر زندگی ہے کربلا والو خدا حافظ سلام آخری اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فراجون السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرم و عطرم میں شمس آپ دی بزمی غم پر آم لے کر آپ کی خدمت ایک بار پھر حاضر ہوں اور یقیناً آپ لوگ بھی عبادت میں اور ازام پرسے میں مصروف ہوں گے اپنے اداروں میں آخری ایام ہے اس حوالے سے بزمی غم بھی ہمارا یہ اسی حوالے سے آخری اس حوالے سے پر آم ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی اس عبادت میں شرکت کی ہوگی اپنے اپنے انداز میں پرسہ دیا ہوگا اور مولا کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ مولا جو بھی آپ لوگوں نے ذکر کیا اس عبادت میں شامل ہوئے اپنے اپنے طور پر ماتمداری کے حوالے سے جلوس اور ازا کے حوالے سے مولا قبول مذہب کروائے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پرام کا فارمیٹ ناظرین محترم کے ہمارے ساتھ آن لین گیسٹ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بھی گیسٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ اس ذکر کو ہم جاری ساری رکھیں گے اور اس ذکر کو جاری ساری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں گیسٹ ہیں ان کا تعرف کراتے چلوں کسی تعرف کے محتاج ہیں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اس وقت نوہ خانی کرتے ہیں سلام منکعوت بھی پیش کرتے ہیں اور مختلف پررامزیں ہمارے ساتھ شریک ہو چکے ہیں تیہ دل سے مشکور ہیں ان کے کہ ہماری شورد نوٹس پہ ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں ہماری اس بز میں بز میں غم میں جناب مصفر ترویزی السلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ تشریف لائے اور ہمارے دوسرے مہمان کسی تعرف کے محتاج نہیں یہ بھی ہمارے مختلف پرامز میں آ چکے ہیں اور یقیناً آپ ان کو سنتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ایک الگ انداز ایک بہت خلوص انداز میں کلام پیش کرتے ہیں جناب مختار رزیزی صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برحمت عبداللہ باب کو میں اس حوالے سے تازیت پیش کرتا ہوں کہ آج خاص طور پر ہم مومنین کو بھی ہم تازیت پیش کریں گے امام حسن حسکری کی شہادت کے حوالے سے بھی اور یقیناً یہ آخری ہے یہاں ہم چل رہے ہیں عزا کے حوالے سے تو الویدائی تقریباً تمام اداروں میں الویدائی جو ہے وہ مجالس قصص صلح جو ہے جاری ساری ہے تو ہم اس پرام کو بھی اسے حوالے سے ترتیب ہم نے دیا تو انشاءاللہ اس ذکر میں آپ لوگ بھی شامل ہوں گے اور انشاءاللہ آرلائن گیس بھی ہوں گے تو آپ لوگ بھی اس پر شامل ہوں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آگے ہم اپنے لائنز جو ہے کھول دیں گے اور جو بھی اس پر ہمارے ساتھ ذکر کرنا چاہے اس عبادت میں شامل ہونا چاہے تو ہم انشاءاللہ اس کو جاری ساری رکھیں گے اور میں اپنے سٹوڈیو میں ہمارے گیس چناب مختار رضوی کی جانب پڑھوں گا اور چاہوں گا کہ آپ کلام پیش کریں بلکہ اس سے پہلے کہ آپ کلام پیش کریں آپ ابھی زہرت سے ہو کر رہے ہیں زہرت عربعین اور سفر عشق تو اس حوالے سے اگر کوئی آپ بات شیئر کرنا چاہے مومنین سے ہمارے اور ہم سے عربعین بہت مندل چار ساری چار کروڑ لوگ تھے وہاں پہ بہت تھکا دینے والا سفر ہے لیکن جو شجذبہ دیکھ کے لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح لبیک یا حسین کہہ کے بڑھ رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا وہاں کھڑا ہوا کہ امام زمانے کا ظہور اور ہم اسی طرح لبیک کہتے ہوئے بڑھیں تو کیا بات ہوگی ہماری زندگی کامل ہو جائے گی ہمیں اجارت امام زمانہ نصیب ہو جائے گی اور ہم لوگ کامیاب و کامران ہو جائیں گے ہمیں خود اور اپنی اولادوں کو اس قابل کرنا چاہیے کہ وہ ہر سال ہر بین پہ لبیک یا حسین کہہ سکیں اور یہ سلسلہ قائم و دائم رہے اور اس میں جو لوگوں کو تکلیف و مصیبتیں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ برداشت کریں اور اس کو سمجھیں کہ ہر تکلیف کے بعد ہی کچھ راحت ہے اور کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے جزاں کرنا میں سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ ضرور جائیں اور جو نہیں جا سکے لیکن زندگی میں ایک دفعہ ضرور وہاں پہنچیں اور جو آپ کو وہاں کی روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملے گی وہ بیان سے بہار ہے یقین ہے آپ نے ذکر کیا اس حوالے سے کہ وہاں پہ جو تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے لیکن میں نے سننا مطلب میں بھی الحمدللہ گیا ہوں لیکن انتظام وہاں کے کافی بہتر ہے بہتر ہے اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا موجزہ ہے یہ موجزہ ہے بہت بڑا اور لوگ کہتے تھے کہ جو خواہش کر وہاں مل جاتا ہے اور کہیں دوائے ایسا بھی ہوا واقعی کہ مطلب دل نے چاہا کہ بھئی کچھ ہے تو مطلب فوراں نہیں کہیں نہ کہیں سے مطلب مالا نے بندوست کر دیا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو بھٹک گئے ہیں تو فوراں نہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی آکے گائٹ کر دیتا تھا مطلب تو اس لئے بہت ہی مطلب اور ایمان میں اضافہ ہوگی ہے مطلب اور کہ ہم مطلب مولا نے ہمیں کہلہ نہیں چھوڑ دیا وہ ہر وقت ان کی نگاہ ہم سب پہ ہے مولا قبول و مذہر فرمائے آپ کی عبادت کو جتنے ہمارے مومنین نے وہاں پہ زرادت کے لئے گئے اور جو جانا چاہتے ہیں یقینا وہ بھی اپنے دل میں خواہش رکھتے ہیں تو مختار بھائی اگر آپ کوئی کلام پیش کریں اس حوالے سے تو ایک تھوڑا سا کسی نے مجھے ایک بھیجا تھا اسی سلسلے میں تو میں وہ مطلب دو ایک دو بند پیش کر دیتا ہوں اس کے مطلب اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد حجیل فراجہوں حسین مجھ کو معاف کرنا حسین مجھ کو معاف کرنا میں ایک رسمی سلام کر کے تیری طربت سے ہٹ گیا تھا میں ایک رسمی سلام کر کے تیری طربت سے ہٹ گیا تھا نفاصلوں سے بس آتے جاتے ہی تیرے روزے پھر جھک رہا تھا میں ایک رسمی سلام کر کے تیری تربت سے ہٹ گیا تھا نفاصلوں سے بس آتے جاتے ہی تیرے روزے پھر جھک رہا تھا یہ میری آہیں یہ میرا گریہ بنام زہرہ قبول کر لے ندامتوں کے یہ چند آسو بطور حدیعہ قبول کر لے میں تیرا مجرم ہوں میرے مالک تو مجھ کو پھتر سے در بنا دے اے قربلا کے قدیم و قادر تو مجھ کو آسی سے ہر بنا دے میں اپنے قائم کی خیر مانگوں ہر ایک اپنی دعا سے پہلے حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں قربلا سے اس آخری شعر سے مطلب مجھے بہت ہی مطلب احساس ہوا جس نے بھی یہ کہا جن سائر نے بھی کہا مطلب ہم جاتے ہیں قربلا اور جو اپنی خواہشات اور اپنی دعاوں کے لیے اپنی ہر کوئی کچھ نہ کوئی چاہتا ہے وہاں ان سے مطلب اور وہ قریم ہیں وہ سب کو عطا کرتے ہیں مطلب جو جو بھی گئے ہیں پروہ دے گا ہم سب کی دعاوں کو خبول کرے ان کی زیادتوں کو خبول کرے وہ صدقہ اچارت ہے محصوم حسین علیہ السلام محمد ویجل فرجم ہم احساس تو لائن پر موجود ہیں کسی تعرف کے مہتاج نہیں نوہ خانی کرتے ہیں اور رات کے سپہر میں ہم احساس شریک ہو رہے ہیں ہم تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں اپنی جانب سے ہردہ ٹیلیویزن کی جانب سے بھی یقینا ہم ان سے ہم احساس لائن پر موجود ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں جناب ریحان علی فردوسی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریحان بھائی خاص طور پر آج ہم تعجید پیش کر رہے ہیں آپ کو بھی اور تمام ممنین کو بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اور ملکل آخری ایام ہے الودائی آخری ایام ہے اور اسی حوالے سے بھی ہمارا پرگام یہ جاری ساری ہے تو اس میں آپ کی شرکت جو ہے وہ یقینا ہمارے لئے باعث سے فخر ہے آپ اور ہم آپ کے ممنون بھی ہیں سوالے سے کہ رات کے اس پر آپ ہم احساس شرک ہو رہے ہیں جی حضرت بہت جزاک اللہ تو کوئی کلام بطور خاص پیش کریں گے آپ جی حضرت جو شخص میں میں ایک بہنیا کلام ہوں جو بی بی کسٹون صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے نانا سے بہن کیا ہے جی میں وہ نوحہ جو ہے میں آپ سب کی سماعتوں کے خاندے جی حضرت بس سوالہ بس سوالہ سوالہ بس سوالہ بس سوالہ ہوا جو داخلہ یسرب لٹا ہوا سنبا نبی کی خبر تھے کل سلم نے یہ بین کیا نبی کی خبر تھے کل سلم نے یہ بین کیا نانا 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 شہید سب ہوئے انسار و اکر و والے کن شہید سب ہوئے انسار و اکر و والے کن میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا شہید سب ہوئے انسار و اکر و والے کن میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا نانا نانا سپر دے خواہ جب رواب کا جانی ملانا قبر پہ چھڑکاؤں کے لئے پانی سپر دے خواہ جب رواب کا جانی ملانا قبر پہ چھڑکاؤں کے لئے پانی غریب سر کو غریب سر کو غریب سر کو جھکا ہے لہد سے روتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا نانا نانا جو اپرو باتے کبھی خون میں نہائے ہوئے حسین جنج شہیدہ میں سر جھکائے ہوئے ہر ایک شہید کمو آتوں دھوتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا نانا نانا کوئی نہ تھا جو بندھا تھا میرے حسین کیا کوئی نہ تھا جو بندھا تھا میرے حسین کیا کمر کو توڑ چکی تھی شہادت اپا لپٹ کے دستے ہائے 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 میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا نانا نانا کسی پیدر کو ہی قسمت یہ دن نہ دکھلائے کسی پیدر کو ہی قسمت یہ دن نہ دکھلائے جوان لار کا لاشا نظر تا پائے جگر کے زخم پہ جگر کے زخم پہ مورت کے جان کھوتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا نانا نانا وہ دشت اور وہ ہواوں کی سر کشی نانا وہ دشت اور وہ ہواوں کی سر کشی نانا عجب تھی آپ کے کنبے تھی بے کسی نانا چراغ بجتے رہے ہاں چراغ بجتے رہے دن بھر شہید ہوتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا دن بھر شہید ہوتا رہا آہ 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 چہید ہوتے ہی اکبر کے مر گیا تھا حسین زمین ہلتی رہی زمین ہلتی رہی آتماں روتا رہا میرا ہوتے تو دن بھر شہی سو تا رہا میرا ہوتے تو دن بھر شہی سو تا رہا گھن بلال قبر رسول انام ہلتی تھی تڑپ تڑپ کے جو کل سوم بین کرتی تھی بلال قبر رسول انام ہلتی تھی تڑپ تڑپ کے جو کل سوم بین کرتی تھی شہید سب ہوئے شہید سب ہوئے انسار و اکربا لیکن میرا ہوتے تو دن بھر شہید ہو تا رہا میرا ہوتے تو دن بھر شہید ہو تا رہا شہید کب ہوئے انسار و اکربا لیکن میرا ہوتے تو دن بھر شہید تا رہا جزا اللہ جزا اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد جزاک اللہ ریحان بھائی مولا کی بھرگاہ میں آپ نے نوحہ پیش کیا اور مولا قبول و مضوع فرمائے جقینا ہم آپ کے اس حوالے سے بھی مشکون ہیں اور شکر گزارا ہے کہ آپ نے شرکت کی انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے اسی حوالے سے ہم رابط میں رہیں گے انشاءاللہ آئندہ پروڈامز میں بہت شکریہ آپ کو جزاک اللہ خدا حافظ تو حماسہ نظر مطرم ریحان علی فردوسری رات کے اس پہر میں انڈیا سے شرکت کی اور حماسہ شروع میں مہمان ہمارے موجود اور ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں بھرپور انداز میں اور یقینا ہماسہ مظفر ترمیزی موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ ان کی جانب بڑھیں اور اس کلاب کو وہ جاری ہے اس بزم کو بزم غم کو تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوئی کلاب ترمیز کریں جی مظفر بھائی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم دو فاطمہ کی روح کو پرسا حسین کا اے مومنوں اٹھاؤ جنازہ حسین کا دفنہ او تازیوں کو کہ اشرا گزے گیا دفنہ او تازیوں کو کہ اشرا گزے گیا اب زیر خاک سوپ دو لاشا حسین کا اب زیر خاک سوپ دو لاشا حسین کا دو فاطمہ کی روح کو پرسا حسین کا تابوت پر حسن کے لگے تیر جیس طرح یوں ہی چھدا ہوا تھا کلے جا حسین کا دو فاطمہ کی روح کو پرسا حسین کا سر پیٹو خاک مو پے ملو بال کھول دو سر پیٹو خاک مو پے ملو بال کھول دو سر ننگ آج ہو گیا کنبہ حسین کا سر ننگ آج ہو گیا کنبہ حسین کا وہ روز ہے کہ آج یہ کہتی ہے فاطمہ وہ روز ہے کہ آج یہ کہتی ہے فاطمہ ایک ایک شہید ہو گیا پیارا حسین کا ایک ایک شہید ہو گیا پیارا حسین کا نہ مجلسِ ازانہ علم ہے نہ تازیے نہ مجلسِ ازانہ علم ہے نہ تازیے ویران آج تازیہ خانہ حسین کا ویران آج تازیہ خانہ حسین کا دو فاطمہ کی روح کو پرسا حسین کا گھر گھر سے تازیوں کو اٹھاتے ہیں مومنین گھر گھر سے تازیوں کو اٹھاتے ہیں مومنین مونس اٹھاؤ تم بھی جنازہ حسین کا مونس اٹھاؤ تم بھی جنازہ حسین کا دو فاطمہ کی روح کو پرسا حسین کا اے مومنوں اٹھاؤ جنازہ حسین کا صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مجھے پر تلمیزی آپ نے کلام پہ عشقہ نوہ خاص طور پہ اور یقیناً بارگاہ محمد والے محمد میں بارگاہ امامت میں دعاگوں کے ملاقبولو مجھے حرمائے اور اس سلسلوں کو ہم نے جاری صحیح رکھا ہوا ہے یقیناً مومنین آپ بھی اگر شرکت کرنا چاہیں تو لائن ہماری ہم کنٹرولوں کے جو دارش کریں گے کہ لائن کھول دیں اور آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں تو مختار بھائی آپ کی جانب بڑھوں گا کہ آپ نے ذکر کیا آپ ابھی اربین کے موقع پہ وہاں گئے تو وہاں پہ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو ہمارے یعنی کہ صرف شیعہ ہی نہیں اور بھی فرقیں وہاں پہ ہم نے سنا اور دیکھا کہ موجود تھے ہمارے گروپ میں بہت سارے سنی حضات موجود تھے اور ماشاءاللہ سے انہوں نے جب دیکھا انہیں آنکھیں کھل گئیں کہ مطلب اور نمازیوں کو دیکھ کے کہ وہاں جسی صاف سے لوگ بھرے ہوئے تھے حرم میں بڑی مشکل سے جگہ ملتی تھی نماز کے لئے باہر روڈوں پہ سڑکوں پہ ہر جگہ مطلب تو جو ہمیں سمجھتے تھے کہ مطلب ہم لوگ شاید نماز پہ اتنا دھیان نہیں دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہا گئیں کہ دیکھو یہاں پہ جو سجدے ہو رہے ہیں یہ سجدے جو ہے نا اور وہ ظاہر ہے کہ ان سجدوں کی عظمت تو جو بھی ہے مطلب اور ان کو بڑی اس بات پہ مطلب تاجیب فاہ خوشی بھی ہوئی ان لوگوں کہ مطلب یہاں جس مقصد سے آئے تھے وہ دیکھ کے مطلب بہت اچھا ان پہ اثر ہوا یقیناً حسین سبکہ ہے بے شک تو اسی حوالے سے ہم چاہیں گے کہ اگر آپ ایک اور کوئی کلام اگر پیش کرنا چاہیں اس حوالے سے تو یقیناً جناب ثانی زہرہ کے مطالق ہے جناب ارتغہ زہری صاحب کا عمران کی کتاب میں زینب وہ باب ہے عمران کی کتاب میں زینب وہ باب ہے جس میں حسینیت کا مکمل نصاب ہے جس میں حسینیت کا مکمل نصاب ہے کرتی ہے جو قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی ہے جو قرآن کے لہجے میں گفتگو اس کا جہاں میں ثانی زہرہ خطاب ہے اس کا جہاں میں ثانی زہرہ خطاب ہے کیوں نہ کرے سلام اسے کربلا کی شام ہر گام پر حسین کی جو ہم رکاب ہے جس رخ سے دیکھو نہج بلاغا سے کم نہیں جس رخ سے دیکھو نہج بلاغا سے کم نہیں زینب و کربلا کی مکمل کتاب ہے مثل رسول بار امامت اٹھا لیا کتنا حسین حسین کا یہ انتخاب ہے کتنا حسین حسین کا یہ انتخاب ہے ہے جس کے دم سے آج بھی جاری غم حسین ہے جس کے دم سے آج بھی جاری غم حسین وہ جان فاطمہ ہے دلِ بوتراب ہے بے وقت جس نے دی تھی ازاں قصر شام میں اندی ہے اس کی آل خدا کا عذاب ہے اندی ہے اس کی آل خدا کا عذاب ہے کس کی مجال اس سے تقابل کرے کوئی گرداب جس کے سامنے مثلِ حباب ہے مانگی ہے جو دعا درِ زینب پہ ارتضاء نادِ علی کی طرح ہوئی مستجاب ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ مختار رضی بھائی آپ نے کلام پیش کی ارتضاء جون پوری کا یقیناً ان کے بھی مولا ان کو بھی توفیقات میں ظاہر برمایا اور آپ کی بھی اور اس سے پہلے کہ میں لائنگ پر موجود ہمارے ساتھ کانیڈا ٹورنٹو سے ہمارے ساتھ بہت ہی شاندہ نواخانی کرتے ہیں مانکبات اور سلام پیش کرتے ہیں ان کا میں تعرف کر رہا ہوں میں چار مصر پیش کروں گا پھر ان کا تعرف کر رہا ہوں کہ کربلا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آیائے ان نما کی بات کرو آیائے ان نما کی بات کرو اور باوزو کربلا کی بات کرو باوزو کربلا کی بات کرو اور بن گیا جو بہشت کا حصہ بن گیا جو بہشت کا حصہ ہاں اسی نینوا کی بات کرو ہاں اسی نینوا کی بات کرو اور جو زمین آسمان ہو جائے جو زمین آسمان ہو جائے نجفو کربلا کی بات کرو نجفو کربلا کی بات کرو سلام منقبت اور نوہ خانی کرتے ہیں پہلے بھی ہم اسے شرکت کر چکے ہیں ہم ان کے تحیل دل سے مشکور ہیں اپنی جانب سے اور ہیڈا ٹیلیویزن کی جانب سے بہت اچھے انداز میں کلام پیش کرتے ہیں جناب افتخار مہدی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام شمس بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بہت ہم پیش کر رہے ہیں ابھی آپ نے قطع پورا جو پیش کیا وہ دل کو لگا ماشاءاللہ سے مولا آپ کو سلامت رکھیں جزاکاللہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں آپ بھی ماشاءاللہ کلام لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اور اسی حوالے سے آج ہمارا یہ پرگام آپ کو تعجید بھی پیش کرتے ہیں ہم یقیناً امام حسن عسکری کی بھی اور آخری آیام ہے تو آپ اس حوالے سے بھی وہاں پہ مصروف ہوں گے افتخار بھائی جی شروع بہت زیادہ مصروفیات ہے ابھی آپ کے اس پرگام کے فوراں بعد ہمیں ایک مصادمے میں جانا ہے شہوار صاحب تشریف رائے یو ایس سے جس میں کافی لوگ پڑھ رہے ہیں اس پر ایک سلام بیج کرنے تو بس مصروفیات تو کنٹینی روز آنا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ پرگام ہوتے ہیں جزاکاللہ مولا آپ کو اس حوالے سے آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس بز میں بز میں غم میں آپ کی شرکت اور اس میں ہم آپ کے منتظر ہیں آپ کے کلام کے جی جی بس مصروفیات پہلے میں ایک چار شیر پیش کروں گا ابھی بھی زینب کے حوالے سے بسم اللہ یہ ڈاکٹر ریحان آزمی کا کلام ہے میں توجہ چاہوں گا اس پر بسم اللہ کیجئے بسم اللہ کیجئے اللہ علیہ محمد پسکر ریحان آزمی کا کلام ہے پسکر ریحان آزمی ہیں جیسا جزا کرلہ یہ پوری دنیا کے لئے بیغام ہے خطبہ سردربار ترا یاد ہو جس کو وہ شخص تو ظالم کا طرفدار نہ ہو جزا کرلہ کونین میں تجھ سا کوئی بمکار نہ ہوگا زینب تیرے جیسا تو آزادار نہ ہوگا جو بھائی پہ بچوں کو فدا کر کے نہ روئے جو بھائی پہ بچوں کو فدا کر کے نہ روئے تاریخ میں ایسا کوئی کردار نہ ہوگا کونین میں تجھ سا کوئی غم خار نہ ہوگا زینب تیرے جیسا تو آزادار نہ ہوگا تدا ہیر ساپ چیزا پہ چیزا تا مذہب 령 لیے گزرے سے جس راست لیلی ریحان کبھی بھی وہ سمر بار نہ ہوگا کون این میں تجھ سا کوئی غم خوار نہ ہوگا زینب تیرے جیسا تو آزادار ہوگا کلام پیش کیا ریحان آزمی کا مولا ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے یقیناً وہ ہمارے لئے بہت بڑا اساسہ ہماری قوم کے لئے اور ہم چاہیں گے کہ اس عبادت میں اس بزم میں آپ ایک کلام اور بھی پیش کریں جی بسم اللہ جی بلکل انشاءاللہ میں آلویتہ کے حوالے سے دافنہ مدینہ کے حوالے سے میں کلام پیش کرتا ہوں اس سے پہلے میں تمام جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پر دنیا ماشاءاللہ سے آپ کا پہنچ دیکھا جاتا ہے تو میں ایک دخواست کروں گا تمام لوگوں سے کہ ریحان آزمی کے بیٹے سلوان آزمی کی بھی تبیخواہ بہت بیمار ہیں وہ آسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں تو بس میں تمام مومنین مومنہ جسے جگہ آواز میری پہنچی ہے بس گزارش کروں گا اپنے نماز میں دعاوں میں ان کو ضرور یاد رکھیں نوجوان شائر ہیں وہ بھی شائری کر رہے ہیں ماشاءاللہ یقینا جی تو بس دعاوں کی میری گزارش ہیں ان کے لئے دعا ضرور کیجئے گا بس میں کلام پیش کر رہا ہوں داخلے مدینہ کے حوالے سے جزا کر اللہ بسم اللہ کی انعیت کیجئے موسیقا حسین کا کن بالیے ہوئے زینب مدین آئی ہے کیا کیا لیے ہوئے اجڑا ہوا حسین کا کن بالیے ہوئے اور رو رو کے دے رہی ہے دعا یہ رسول کی رو رو کے دے رہی ہے دعا یہ رسول کی اسغر کا کبرا ہوا گرتا لیے ہوئے اجڑا ہوا حسین کا کن بالیے ہوئے اور زینب کے پیچھے پیچھے بھی لگتی ہوئی ربا زینب کے پیچھے بھی لگتی ہوئی ربا ہاتھوں میں ایک جلا ہوا جھولا لیے ہوئے اجڑا ہوا حسین کا کن بالیے ہوئے اور نانا گلو سید سا جاد دیکھیے نانا گلو سید سا جاد دیکھیے زخمی گلے کو آ رہا ہے عابد لیے ہوئے اجڑا ہوا حسین کا کن بالیے ہوئے اور بنتِ علی لی پہڑ گئی قب رے رسول سے بنتِ علی لی پہڑ گئی قب رے رسول سے امت کی بے وفائی کا شکوا لیے ہوئے اجڑا ہوا حسین کا کن بالیے ہوئے زینب مدینہ آئی ہے کیا کیا لیے ہوئے اجڑا ہوا حسین کا کن بالیے ہوئے صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل و جزاک اللہ افتخار مہدی بھائی اپنے کلام پیش کیا اس حوالے سے ہم آپ کے مشکور ہیں اور یقیناً بارگاہ محمد و علی محمد میں بارگاہ امامت میں مولا قبول مضوع فرمائے آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ شامس بھائی مولا آپ لوگ کی ڈیوٹی بھی قبول فرمائے اور حراز اتاری کی ڈیوٹی بھی قبول فرمائے اللہ یا حرام مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں بہت شکریہ خدا حافظ تو ناظر مدرم ہمارے ساتھ ٹورنٹو کینیڈا سے جناب افتخار مہدی نے شرکت کی اور کلام پیش کی اور یقیناً اس بزم کو بزم غم کو ہم نے جاری سائی رکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے کہ میں دعوت کلام دوں جناب مظفر ترمیزی کو ہمارے ساتھ انشاءاللہ آن لائن گیسٹ اور بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ اس ذکر کو ہم نے جاری سائی رکھنا ہے اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ پرگرام تو میں چند اشار اور اس کے بعد میں مظفر ترمیزی سے آپ کے جانے بڑھوں گا کہ اہریان آزمی کا کلام ہے یہ چند اشار پیش کروں گا کہ مثل فطرس ہوا میں رہتے ہیں مثل فطرس ہوا میں رہتے ہیں جن کے دل کربلا میں رہتے ہیں جن کے دل کربلا میں رہتے ہیں اور آپ جنت کی فکر میں رہیے ہمے تکریں ہم تو فکرِ اَزَا میں رہتے ہیں ہم تو فکرِ اَزَا میں رہتے ہیں اور آخری میں آخری شیعر میں پیش کروں گا کہ همم ازادار شاہِ کرب hydrogen ہم ازادار شاہِ کرب технолог سیدہ کی دعا میں رہتے ہیں سیدہ کی دعا میں رہتے ہیں ان دعاوں کے ساتھ میں چاہوں گا کہ مظفر ترمیزیfach اپر کلام پیش کریں بطور خاص جی مظفر بھائی سلوات اللہ حسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلحے پر وہ سجدہ شکرانا اکتیر علیہ وسلم گھر کی گردن پہ لگا کر اکتیر علیہ وسلم گھر کی گردن پہ لگا کر گردن پہ لگا کر ماسوم کا حس دینا اور موت کا گھبرانا ماسوم کا حس دینا اور موت کا گھبرانا مادر کی وسیعت تھی عباس عباس دلاور کو جب دین پہ بن آئے تم دین پہ مر جانا جب دین پہ بن آئے تم دین پہ مر جانا کچھ اس طرح لا شائی اک رات کے بیاہ کی اک رات کے بیاہ کی افسوس کے مادر نے بیٹے کو نہ پہچانا افسوس کے مادر نے بیٹے کو نہ پہچانا حیدر کی شجاعت کا انداز نظر آیا انداز نظر آیا وہ شام غریبہ میں زینب کا نہ گھبرانا وہ شام غریبہ میں زینب کا نہ گھبرانا سر کی تھی ذرا چادر سورج بھی نہ نکلا تھا سورج بھی نہ نکلا تھا یہ ثانی زہ را ہے امت نے نہ پہچانا یہ ثانی زہ را ہے امت نے نہ پہچانا سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کم ہے یہ بات کوئی کم ہے احمد کی نواسی کا دربار میں آ جانا احمد احمد کی نواسی کا دربار میں آ جانا شبیر نے بت لایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسل لے پر وہ سجد آئے شکرانا صلو اللہ 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 بات جزاکاللہ تمزی بھائی آپ نے کلام پیش کیا یقیناً مولا کی بارگاہ میں اور یہ حصلہ ہمارا جاری ساری مومنین اور اگر آپ بھی چاہیں تو اس میں شرکت کر سکتے لیکن ہمارے ساتھ ایک آن لائن گیس بھی ہمارے ساتھ شرک ہوں گے آخری ہمارے اور اپنا مخطار اپنا مخطار بھائی آپ بھی اگر کوئی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو بسم اللہ اللہ کیجئے آپ بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد بلکہ مخطار بھی میں کولا دوں گیس بس اللہ بسم اللہ ہم آخر ساتھ اس ورلائن پر موجود ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے کسی تعرف کے مہت آج نہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لہن میں کلام پیش کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مختلف ہمارے پرورانگ میں شرک ہو چکے ہیں اور دنیا کے چینلز میں بھی یقیناً ان کی بہت کاوشے ہیں ان کی بہت یعنی کے خدمات ہیں تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جناب موسین شوکت علی السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ علیہ السلام جائلی مدد حضورت پیر مولا علی مدد کیسے حالہ والے ہیں آپ کے یقیناً آپ بہت مصروف ہوں گے وہاں پہ ہم اس حوالے سے آپ کے بہت شکر گزارا ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی 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 محبت ہے اللہ تعالی آپ کو اور جتنے بھی ہمارے دوست سن رہے ہیں مزرگ آپ کو مولا سلامت رکھیں یہ آزاد کے دنی ایتے ہیں حضورت ان کا آتے میں بھی پتہ نہیں لگتا جاتے میں بھی یقیناً یقیناً ہم اسی حوالے سے الویدائی پرورانگ پیش کر رہے ہیں اور بزمِ غم ہمارا یہ اسی حوالے سے آخری پرورانگ میں اس کے بعد انشاءاللہ ہم مدد کے پرورانگ پیش کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ اس میں بھی آپ کی شرکت یقینی ہو اور انشاءاللہ سے بھی ہم رابطہ رکھیں گے تو آج ہم اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی خاص کلام پیش کریں جی بشولہ میں ایک سوز ہے اس پہلے ایک حضور شیر ہے کہ وہ حجرے سے وفاداری کرے گا وہ حجرے سے وفاداری کرے گا جو مولا کی عزاداری کرے گا جو مولا کی عزاداری کرے گا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نمازوں میں علی جس کے نہیں ہیں نمازوں میں علی جس کے نہیں ہیں مسلح پر عداکاری کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ بات ہے بات ہے موسیقا نلکی نیزا جو سری رکھتے ہیں نلکی نیزا جو سری رکھتے ہیں وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں نوک لیدارت جو سر رکھتے ہیں میرے بچوں پہ کرم ہو مولا میرے بچوں پہ کرم ہو مولا آپ اکبر سب سر رکھتے ہیں نوک لیدارت جو سر رکھتے ہیں اپنے سینے پہ ماتم کے نشان ہم بھی سامان سفر رکھتے ہیں نوک لیدارت جو سر رکھتے ہیں نوک لیدارت نوک لیدارت نوک لیدارت جو سر رکھتے ہیں زیر خنجر بھی حسین ابن علی زیر خنجر بھی حسین ابن علی ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں جو سر رکھتے ہیں جو سر رکھتے ہیں نوک لیدارت شمسی بھائی ایک دو آشار ہیں آج کی کیونکہ رم کے حوالے سے خنایت کیجئے حسین مظلومِ کربلا ہے حسین غربت کی انتہا ہے حسین محبوبِ کبریا ہے حسین مقصودِ کربلا ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر ایسا کہ جس کا جھولا نبی جھولائے علی جھولائے غریب ایسا کہ جس کے بچے کابن میں جھولا بھی جل گیا ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے اتا کی غریب ایسا اسی کے مو پر کوئی تمہچے لگا رہا ہے امیر بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے حسین کیوں نہ تیری کائنات ہو جائے خدا سے جب تہے شمشیر بات ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹیوں علی کی بیٹیوں بلوے میں سرب رہنا ہے خدا کرے کے زمانے میں رات ہوں جاں حسین مظلومِ کربلا ہے حسین محبوب کی بریان محمد محمد جزاکاللہ محسین بھائی بارگاہ محمد و علی محمد میں آپ نے کلام پیش کیا اور یقینا ہم آپ کے سوالے سے شکر گزار ہیں آپ ہماری درخواست پر ہمیشہ شرکت اللہ آپ کو اور آپ کے اس برد کو ہمیشہ سلامت رکھیں امام زمانہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں جب بھی محمدین و محمد جہاں جہاں ہیں امام زمانہ ان کی اپنی امان میں رکھیں بہت بہت شکریہ آپ جزاکاللہ شکریہ خدا حافظ امام زمانہ محسن شاکت علی ہم امام زمانہ خاص طور پر ٹورنٹو سے کرنیڈا سے شریک ہوئے یقینا بارگاہ محمد و علی محمد میں اپنا کلام پیش کیا اور نظران عقیدت تو اس حوالے سے مولا قبول و مضوع فرمائے ہم دعا گو ہیں اور ہم ہم پاس سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مختار رزوی تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اپنا اس میں جو ہے وہ حصہ ڈالیں اور کوئی کلام پیش کریں جی مختار بھائی محسن اللہ محسن اللہ محسن اللہ ارتضاع جوندپوری صاحب کا کلام ہے ازاد داروں سے ہے خطاب اٹھاؤ دین کا پرچم تمہیں کس بات کا ڈر ہے اٹھاؤ دین کا پرچم تمہیں کس بات کا ڈر ہے کرو شبیر کا ماتم تمہیں کس بات کا ڈر ہے علی کا تذکرہ کرتے رہو نادے علی پڑھ کر یہ بولے دار پر میسم تمہیں کس بات کا ڈر ہے ازا خانہ سجا کر شاہدی کا اپنے سینوں میں رکھو آنکھیں ہمیشہ نم تمہیں کس بات کا ڈر ہے نظر آئے جہاں میں حضرتِ عباس کا پرچم کرو فوراں جبی کو خم تمہیں کس بات کا ڈر ہے سجا کر تازیِ تابوت اور بیشیر کا جھولا بپا مجلس کرو ہر دم تمہیں کس بات کا ڈر ہے صدا آتی ہے ماتمدار کے زخموں سے یہ ہر دم صدا آتی ہے ماتمدار کے زخموں سے یہ ہر دم حجب خاکِ شفا مرہم تمہیں کس بات کا ڈر ہے کرو ہر دم علی کا تذکرہ شبیر کا ماتم زمانہ لاکھ ہو برہم تمہیں کس بات کا ڈر ہے صدا آتی ہے کانوں میں حبیب ابن مظاہر کی مناؤ ارتضاء یہ غم تمہیں کس بات کا ڈر ہے اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد و عجل جزاک اللہ وقعہ بھائی آپ نے کلام پیش کیا اور یقین ہے ہم بالکل آخری لمحات میں اس وقت اور ہم آپ پاس کچھ وقت باقی ہے تو ہم چاہیں گے کہ مظاہر بھائی آپ اپنا آخری کلام اس حالے سے پیش کریں اس کے بعد میں پروگرام کو وائڈ اپ کروں گا ایک چھوٹا سا کلام میں بھی پیش کروں گا جی اسلام علیکم برحمت اللہ جناب جناب کیسے آپ ٹھیک ہیں جی مدور نکوی ناروے سے بات کر رہا ہوں جی نکوی بھائی آپ کے مہمانوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی صدمت میں تعذیت پیش کرتا ہوں شہداء کربلا کی اور چند اشار حدیہ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ انہائیت کیجئے اللہ ہمارے صلی اللہ محمد بسم اللہ کربلا میں صبر جیتا یہ بتانے کے لیے کربلا میں صبر جیتا یہ بتانے کے لیے مات میں سرور رہے گا ہر زمانے کے لیے سبحان اللہ مات میں سرور رہے گا ہر زمانے کے لیے ہر بشر کے واسطے نسلی طہارت شرط ہے سبحان اللہ ہر بشر کے واسطے نسلی طہارت شرط ہے پرچم عباس کے سائے تکانے کے لیے پرچم عباس کے سائے تکانے کے لیے ان کی نسلیں جل رہی ہیں مات میں شبیر سے آئے تھے جو فاطمہ کا گھر جلانے کے لیے کیا اٹھائیں گے بھلا وہ تازیہ شبیر کا کیا اٹھائیں گے بھلا وہ تازیہ شبیر کا میت احمد نہ آئے جو اٹھانے کے لیے کربلا میں صبر جیتا یہ بتانے کے لیے مات میں سرور رہے گا ہر زمانے کے لیے محمد و علی محمد و علی محمد جزاک اللہ نکوی بھائی کلام آپ نے پیش کیا اور بہت ہی اچھے انداز میں پہ کلام پیش کیا اور ہمیشہ شرکت کرتے ہیں ہمارے پراؤنس میں تو یقیناً مولا کی بارگاہ میں مولا کو مضوع فرمایا اور مولا کی توفیقات نظام فرمایا سلامت رکھیں تو ترمیزی بھائی آپ اس سسلے کو جاری شاہی رکھیں پھر انشاءاللہ ہم پراؤنس کو وائن اپ کریں سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پر جو زہمت کشے سلا سے ہے مسیبتوں میں اماموں کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے جسے بے کسی یہ دکھ لائی نسار کر دیئے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرگے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے بجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہے یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی شریک حق درود و سلام پیغمبر سلام سید لولاک کے لٹے گھر کو سلام تم کو رسول و بطول کے پیارو سلام مہرِ امامت کے گرد سیارو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھے ہیں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھے ہیں جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر صلوات اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ کلام پیش کیا آپ نے سلام آخری اور یقینا ہمارا بلکل یہ اختتام اور چار مصرے اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ سے بھی اجازت جو چاہیں گے کہ جز خدا غمِ شائقہ جز خدا غمِ شائقہ کوئی کیا سلا دے گا اور ربِ پنجتن ہے وہ زندگی بنا دے گا اور آنسوں کا ذر لے کر جاؤں گا قیامت میں آنسوں کا ذر لے کر جاؤں گا قیامت میں قلبِ فاطمہ میری نسل کو دعا دے گا قلبِ فاطمہ میری نسل کو دعا دے گا ان دعاوں کے ساتھ ہم بھی دعا گو ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں کہ مولا جو بھی آپ نے ہمارا ذکر سنا اور جو ہمارے جو سٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ اور ہمارے آرلین گیسٹ نے ذکر کیا مولا اپنی بارگاہ میں قبل و موضوع فرمائے مولا تمام مومنین کو سلامت رکھے و زمان میں رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ان دعاوں کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہوں گا اور آپ لوگوں سے بھی بہت دل سے مشکور ہوں آپ لوگوں کا خاص طور پر ترمیز بھائی آج آپ کا کہ آپ نے ہمارے شورٹ نوٹس میں آپ نے لبیک کہا اور یقیناً آپ کے اس میں حاضری جو تھی وہ یقینی تھی تو مختار بھائی آپ کا بھی اور ترمیز بھائی ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا انشاءاللہ تمام مومنین سے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اور اگلے ہفتے جو ہے ہم مدھت کے پرام پیش کریں گے انشاءاللہ جشن کے حوالے سے تو ہمارے پرام بز میں مدھت دیکھنا نہ بھولئے گا خدا حافظ غم پھے ہیں جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے اللہ حافظ